دوستو آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں لگتی مگر کئی بار قدرت کی ایسی انوکھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی اور آج تک انسان انہیں سمجھنے سے کاثر ہے اور آج ہم آپ کو قدرت کے کچھ ایسے انوکھے کرشمیں دکھائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کو ملتے ہیں کہیں بہت ہی خوبصورت تو کہیں بہت ہی ڈراؤنے لیکن ذرا دنیا کے ان خوبصورت اور انوکھے بادلوں کو بھی دیکھ لیں جو کہ ہر روز صبح کے وقت صرف گولف آف آسٹریلیا میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس لیے انہیں مورننگ گلوری کلوڈز کہا جاتا ہے جو کہ زمین سے صرف سو میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں اور دس میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتے ہیں یہ زیادہ تر ایک ہی بادل پر مشتمل ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ بہت سے راؤنڈ کلوڈز پر مشتمل ہوتے ہیں اور جیسے جیسے یہ بادل آگے کی طرف بڑھتے چل جاتے ہیں تو پیچھے سے یہ بادل ختم ہوتے جاتے ہیں جو کہ کافی امیزنگ ہے قدرت کے اس کرشمے کو سب سے پہلے آسٹریلیا کے رائل ائر فورس پائلر نے انیس سو بتالیس میں دیکھا تھا اور اب یہ جگہ اتنی فیمس ہو چکی ہے کہ دور دور سے لوگ اس نظارے کو دیکھنے آتے ہیں دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سمندروں میں اکثر توفان آتے رہتے ہیں اور پھر توفان میں پانی کی بڑی بڑی لہریں بھی زمین پر اور کئی بار تو پاس میں موجود گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے لیکن آپ نے پہلے کبھی برف کا توفان نہیں دیکھا ہوگا دراصل برفانی لاکھوں میں سمندر کی سطح پر برف جم جاتی ہے مگر یہ برف پانی کی طرح زمین پر نہیں آتی لیکن جب سمندر میں توفان آتا ہے تو پانی کی زیادہ پریشر کی وجہ سے برف بھی زمین پر آ گرتی ہے اور اس طرح آئیس سنامی آتی ہے یہ آئیس سنامی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیتی ہیں اور اسی طرح کا ایک توفان دوزار انیس کی آغاز میں لیک وائن بیگو کی کوسٹ پر آیا جسے کیمرے کی آنکھ میں بھی ریکارڈ کیا گیا اور یہاں حیران کن بات یہ تھی کہ اس توفان میں برف روڈز اور حتہ کے لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچ گئی اور ایسا ہی ایک خطرناک توفان کینیڈا میں بھی دیکھنے کو ملا جس میں برف کی لہریں چالیس فٹ انچی تھی اور وہاں موجود سبھی درخت وغیرہ بھی اس برف کی لپیٹ میں آ گئے تھے دوستو دوزار دس میں ہمارے اپنے ملت پاکستان میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی کہ جس نے اٹھتی سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا کئی گاؤں اور شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا مگر اسی بارش میں ایک عجیب اور انوکھی چیز دیکھنے کو ملی کہ لاکھوں کی تعداد میں مکڑیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے درختوں پر چڑ گئیں اور کچھ دن و بعد درختوں کی حالت کچھ ایسی ہو گئی لیکن اس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ لوگوں کو تو خطرناک مچھروں اور مکھیوں سے بھی چھٹکارہ مل گیا تھا دوستو آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو اب بات کرتے ہیں رشیہ میں موجود ایک عجیب و غریب جنگل کی جس میں اگنے والی درختوں کی شکلیں عجیب ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈانس کر رہی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگل کو ڈانسنگ فوریسٹ کا نام دیا گیا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ ان درختوں کا یہ حال کیسے ہوا کہا جاتا ہے کہ ان درختوں کو انیس سو ساٹھ میں لگایا گیا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی مٹی بہت ڈیلی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا اور بعض لوگوں کے مطابق جب ان درختوں کو اگایا گیا تھا تو ان پر کسی چیز کا حملہ ہوا ہوگا آپ جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں گے ہر کوئی ان کے بارے میں الگی باتیں بتائے گا اور مجھے بھی آج تک ان کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن اب آپ ہی مجھے ان درختوں کی اس حالت کی وجہ نیچے کمنٹ میں بتائیے گا دوستو امریکہ کی ریاست کالیفورنیا کے بیتھ ویلی نیشنل پارک میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جسے آج تک سلجھایا نہیں جا سکا یہاں ایک تلاع موجود ہے جو کہ سارا سال سوکھا رہتا ہے لیکن اس میں موجود پتھر خود با خود ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں حالانکہ ان پتھروں کو چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا مگر ان پتھروں کے پیچھے گسیٹنے کے نشان ان کے چلنے کا ثبوت دیتے ہیں کچھ پتھروں کے پیچھے گسٹنے کے نشان بہت ہی لمبے ہیں اور اس عجیب واقعے کے متعلق بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ پتھر ہوا کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں مگر ہوا سے اتنے بڑے پتھر موو نہیں کر سکتے اور سو سال تک اس مسٹری کو کوئی نہ سلجھا سکا لیکن دوہزار تیرہ میں ماہرین نے ان پتھروں پر جی پیس ٹریک لگایا اور ویڈیو کی مدد سے جاننے کی کوشش کی تو بعد میں پتا چلا کہ اس علاقے میں ہلکی بارش کے بعد اس دلاب میں تھنڈ کی وجہ سے برف کی پتلی تہہ جم جاتی ہے اور برف کے پگلنے سے یہاں فسلن ہو جاتی ہے اور پھر تیز ہوا اور فسلن کی وجہ سے یہ پتھر حرکت کرتے رہتے ہیں لیکن چھوٹے پتھروں کی بات تو ٹھیک ہے مگر بڑے پتھر کیسے ہلتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پتا نہ چل سکا دوستو انگلینڈ اور ڈینمارک کے کئی علاقوں میں سردی کے موسم میں سٹار لیمبرڈز نامی ہزاروں چڑیاں اکٹھا ہوتی ہیں اور جو نظارہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ایسا نظارہ سورج گروپ ہوتے ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور ان چڑیوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب ایک ساتھ اڑتی ہیں اور اگر ان کے آس پاس کوئی اور پرندہ آ جائے تو یہ اس پر بیٹ کر دیتی ہیں اور اسے دور بھگا دیتی ہیں اور جب یہ پرندے اڑتے ہیں تو یہ نظارہ واقعی میں دیکھنے کے لائک ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آسمان میں خوشی سے جھوم رہے ہوں تو دوستو رزانہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھانکس فور واشنگ